Dear students, Assalamualaikum I hope آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اور اللہ آپ کو صحت اور تندرستی دے اور ہر طرح کی حصیبت اور بیماری اور پریشانی سے بچائے یہی دعائیں ہیں ہماری آپ سب کے لیے اور ساتھ میں اب ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو گئے حصیب نے اپنی نئی کلاس میں قدم رکھ دیا ہے اور آپ کی جو ایکزامز ہیں وہ ہو چکے ہیں اور سب بچے پاس ہوئے سب کو مبارک بات تو دوسری بات یہ کہ اب آپ نے جو ہے کلاس سکس میں جب آپ آ چکے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو انٹروڈیوز کروا ہوں کہ I am your maths teacher My name is Aisha CK from PMS Voice 3 اور آپ کی یہ جو کلاس ہے It is for mathematics تو آپ جو اپنی سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی maths کی بک ہے جو کہ آپ کی کلاس سکس میں چلے گی یہ اس کا باہر کارٹ کور ہے اب سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس میں اچھا جی سو آپ اپنی سکرین پر اس وقت اپنی maths کی بک کا باہر کا جو کارٹ کور ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کی جو کلاس سکس کی بک ہے اس کو آپ پہچان لیں کہ وہ باہر سے آپ کو کس طرح کا اس کا جو ہے image ہے پھر آپ نے یہاں پر اپنا جو ہے name لکھ لینا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے جو ابھی lines لگا کر باقا ادھر لڑ سے اچھے جی آپ نے اپنی book کا جو بلکل first page ہے اس پہ اس طرح سے اچھے طریقے سے lines لگا کر اس طریقے سے ٹھیک ہے اور marker سے اپنا name class اور جب آپ کو section کا معلوم ہوگا تو آپ ساتھ میں section بھی لکھ دیں گے تو آپ اپنا name یہاں پر full name لکھیں گے پھر اپنی class اور ساتھ میں section اور جب آپ کو section کا پتہ چلے گا تب لکھنا ہے ابھی اپنے نہیں لکھنا ٹھیک ہے صرف اپنی class لکھتے ہیں class 6 اور یہاں پر آپ اپنا serial number لکھ دیں گے ٹھیک ہے serial number بھی ہونا چاہیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کی book کی پہچان آپ کے نام سے ہی ہوگی تو یہ چیز آپ کے پاس book سے related ہو گئی کہ آپ کی book جو ہے وہ اس طریقے سے باہر سے آپ کا card cover ہے اور پھر آپ نے اندر اس کے اندر اپنا name class اور section اور serial number لکھنا ہوگا جب آپ کو معلوم ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی آپ نے صرف اپنا name اور class mention کر دیں گے ٹھیک ہے سو یہ آپ کی book ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں copy کی طرف اب copy پہ میں نے اس وقت card cover ہٹایا ہوا ہے تو یہ آپ کی maths کی copy ہے اور اس میں آپ نے سب سے پہلے جب آپ کو بھی آپ کو نہ serial کا پتہ ہے نہ آپ کو section کا پتہ ہے تو serial number آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور یہاں پہ marker سے ہم لکھتے ہیں جیسے کہ ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ ہم یہاں پر جو permanent marker ہے تو اس سے یہاں پر serial number ہم لکھتے ہیں لیکن اس وقت آپ نے ان چیزوں کو ignore کرنا ہے اچھے جی پھر card کا بھار ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ اپنا لکھیں گے name full name لکھیں گے یہاں پہ آپ لکھیں گے class کے سامنے اپنی class six لکھ لیں گے ٹھیک ہے marker یہاں پر اکثر کام نہیں کرتا ہے آپ کوئی بھی ball جو ball pen ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے یہاں پہ class six لکھ دیں گے صحیح ہو گیا تو یہ آپ کے پاس class ہو گیا section آپ ابھی mention نہیں کریں گے serial number mention نہیں کریں گے name اپنا full name لکھ دیں گے subject آپ کا کون سا ہے maths کا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر لکھیں گے mathematics یا آپ صرف لکھیں maths ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ لکھیں گے class work plus homework سب بچوں کو معلوم ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس class work plus homework اور نیچے آپ لکھ دیں گے empty یعنی mid term ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کا نیا session start ہو چکا ہے 2020 and 21 اور آپ کا پرانا session ختم ہو چکا ہے اور ہم اب نئی class میں آ چکے ہیں سو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس sorry 2021 and 2021 and 2022 کا session جو ہے وہ start ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس تھا باہر card cover صحیح اچھا جی یہ اب آپ کی copy کا جیسے یہ باہر کا card cover تھا اب جب آپ copy open کریں گے تو اس میں inside بھی آپ سے جو ہے اپنے bio data آپ سے پوچھا کیا ہے وہ آپ نے اس میں لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اپنا serial جب آپ پتہ چلے کبھی آپ اس کو چھوڑ دیں گے empty space یہاں پر آپ کا نیم آ جائے گا ٹھیک ہے پھر نیچے آپ یہاں لکھیں class ٹھیک ہے اور class میں صرف آپ نے لکھنا ہے class ابھی ہمیں section کا نہیں معلوم subject کون سا ہے maths ہے سبجیکٹ آپ کے پاس ہے maths صحیح تو آپ اس طریقے سے یہاں پر لکھیں maths اور پھر آپ لکھیں class work plus homework ٹھیک ہے تاکہ اس سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ homework اور class work ہے آپ کی branch کون سی ہے پشاور model school تو ہے لیکن آپ کی جو branch ہے that is boys 3 ٹھیک ہے آپ کے پاس جو branch ہے پشاور model school boys 3 آپ نے یہ لکھنا ہے session آپ کا کون سا start ہوا ہے 2021 and 2022 سشن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا ہے یعنی سال ٹھیک ہے کہ یہ جو year ہے academic year اس کا نام ہے اس کا name ہے 2021 and 2022 تک یہ جائے گا پھر نیچے آپ کو نظر آرہ ہے teacher name سو آپ یہاں پر لکھیں گے madam ٹھیک ہے نا آپ کو ابھی آپ کی اپنی دونوں جو madam ہیں ان کے name یہاں mention کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کی first teacher کا name آجائے گا نیچے آپ کے پاس second teacher کا name آجائے گا یہاں پر آپ لکھ دیں گے term سے پہلے mid یعنی کہ یہ آپ کے پاس جو ہے mid term ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ چیز ہے یہ آپ کا کا پی سے ریلیٹیڈ کہ آپ نے کپی کو بس یہی تک ٹچ کرنا ہے اس سے آگے آپ نے اپنی کپی میں ایک لفظ بھی نہیں لکھنا بس آپ کا جو یہ باہر کا کارڈ کور ہے یہ اتنا ہی فیل ہوگا نیم کے ساتھ ٹھیک ہے میں آجائے گا نیچے آپ لکھیں گے ایمٹی یعنی کے میٹ ٹم صحیح ہوگیا آپ جب اپنی کپی کو اوپن کریں گے تو یہاں لیفٹ سائیڈ پر آپ سے بائیو ڈیٹا پوچھا گیا ہے اگین تو آپ نے فیل گپ کرنا ہے سی لیم نمبر کو آپ ایمٹی بھی لکھنا ہے کلاس ور پلس ہوم ور then آپ نے لکھنا ہے برانچ میں بوائز 3 سیشن 2021 and 2022 ٹیچرز نیم میں آپ نے جو ہے میڈم لکھنا ہے لیکن جب آپ کو آپ کی ٹیچرز کا پتہ چل جائے گا تب آپ نے لکھنا ہے ٹرم سے پہلے آپ لکھ جتنا بھی کام تھا سوائے کارٹ کور کے آپ کوپی میں کوئی رائٹنگ نہیں کرنی اور کیا کیا رائٹ کرنا ہے وہ ہم نے آپ بتا دیا ٹھیک ہے بک میں نے آپ کو بتا دی سمجھا دی سو جیسے کہ آپ کو نظر آرہے کہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں میٹس کا کوس تو آپ کو اپنی میٹھمیٹکس کی ڈیفنیشن ضرور ہنی چاہیے آپ سے کوئی پوچھے کہ what do you mean by میٹس میٹس میں آپ کس چیز کی سٹڈی کرتے ہیں کیا ہے زائر سی بات ہے میٹھمیٹکس ہے حساب کتاب کی بات ہے یہ کس چیز کی سائنس ہے اس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں نمبر کے بارے میں کوانٹیٹیز کے بارے میں اور سپیس کے بارے میں سپیس یعنی جو ہمارے پاس خلا ہے یعنی جو ہمارے پاس چیزیں ہیں ان کی سٹڈی کے بارے میں پیمائش کے حوالے سے سو میٹھمیٹکس جو ہے وہ تری برانچز ہوتی ہیں سائنس کی برانچز ہوتی ہیں اسی طرح میٹھ میں بھی ہمارے باس برانچز ہیں نمبر ون ایرتمیٹکس نمبر ٹو الڈجیبرا نمبر تھری جومیٹری ٹھیک ہے یہ تین برانچز ہیں ماتھمیٹکس کی آگے جن کو ہم الگ الگ سے پڑھیں گے پھر آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ ایرتمیٹک کس کی سٹڈی ہے الڈجیبرا کس چیز کی سٹڈی ہے جومیٹری کس چیز کی سٹڈی ہے اس میں کیا سٹڈی کرتے ہیں سو what is mathematics is a science of numbers quantities and space so you must know what is maths and mathematics or there are three branches of mathematics or three sections first this was all about your introduction related to your book copy and mathematics ھٹھکے okay boys thank you from this session ke aapko introduction kiya joh ye video tha is me aapko hum nay introduction diya copy ka book ka or mathematics ka thank you